اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سادیہ امام اور آپ دیکھ رہے ہیں سما کے مہمان آپ سوچ رہوں گے سادیہ یہ پرائیوٹ تیارے میں کیا کر رہی ہیں آہ وہ ایکچولی آج میرے ساتھ وہ بہترین مہمان موجود ہیں جن کا یہ ذاتی تیارہ ہے جناب سمجھ گیا آپ جی نہیں وہ نہیں وہ والے جو بہت فٹ رہتے ہیں گفتگو بہت نپی تلی کرتے ہیں جو اپنے کردار میں اور اپنی گفتگو میں بہت صادق ہیں جی ہاں جو ہے ہمارے ساتھ موجود اس وقت میرے بہت خاص مہمان اور ان کی وجہ سے آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس پرائیوٹ تیارے کی جو رائیڈ ہے اس کو انجوائی کروں گی تو ملتے ہیں آج جھانگیر خان ترین صاحب سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بینکر تھے آپ پھر لیکچرار رہے پھر سیاست دان ان سب میں جو جھانگیر ترین تھا اس کو کہاں مس کرتے ہیں سب سے اچھا والا کون سا تھا دیکھیں اس میں تو کوئی امیجیٹ فیصلہ ہے میری جو پیشن ہے وہ صرف کاشکاری ہے فارمنگ ہے وہی چیز ہے جو میں نے شروع کی تھی جس سے لگاؤ ہے تھا اور ایک آخری حد تک میں سارے کام چھوڑ دوں اور مجھے کوئی کہا ایک کام کرو تو میں کاشکاری کروں اب سارا آتے ہیں تھوڑے سے خوبصورت سفر پر سار ویسے مان لیں آج اس سفر میں تھوڑا سے آپ کو مزا آ رہا گا کیونکہ ہڑکے کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں اتنی سیاسی گفتوگوں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور آج اچھے اچھے مہمان بھی آپ کے ساتھ موجود ہے نہیں بہت اچھے مہمان موجود ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بلچہ میں اس طرح کے پروگرام آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا اور اسی لئے ہم کہہ دیں کہ بیار لکی اور آپ پہلی دفعہ اس طرح کے کسی بھی شو میں نظر آ رہے ہیں تو بھائی سما تو پھر سما ہی ہے نا پھر ایسے تو نہیں بات کرتے ہم کے چین ہم نمبر ون پر ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہیں ہاتھی خریدنا بڑا آسان ہوتا ہے پالنا بڑا مشکل ہے تو یہ جو ہاتھی آپ کے پاس ہے اس کو پالنا کیسا ہوتا ہے بہت مہنگا پڑتا ہے یہ پالتی شوق جو ہے یہ شوق نہیں میرا ہے میری یہ ضرورت ہے میں سمجھاتا ہوں جو لوگ مطلوب زندگی گزارتے ہیں ان کے لئے ٹائم وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے بے شک تو یہ جو جہاز ہوتا ہے نا یہ ایک وقت بچانے کی مشین ہے بے شک میرے بچے لاہور میں رہتے ہیں لوترہ میں میرا فام ہے بہی میری سیاست ہے رہیم یار خان میں میری بزنس ہے کراچی مجھے بے کاریس بار جانا پڑتا ہے اور اسلامباد میں پی ٹی ایک ایڈ پورٹر ہے ان تمام جگہ پہ پہنچنے کے لئے اگر میرے پاس جہاز ہے تو یہ میں جتنا میں دس گناہ زیادہ کام کر سکتا ہوں اگر نہ ہوتا آج ہم لوگرہ جا رہے ہیں بالکل اب اس کے اندر گھنٹے پہنچ جائیں گے اگر بائی روڈ جائیں گے تو چھے سے سات گھنٹے لگے ہم نے خان صاحب کو دیکھا تو کبھی ہم نے انہیں تہلتے وے دیکھا کبھی فان پہ یوں بات کرتے تھے کہ جب خان صاحب کو دیکھا ہم نے انہیں سب واغ کرتے دیکھا اس جہاز میں مجھے بتایا وہ کیسے ٹک کے بیٹھتے ہیں یہ راسف آپ جانتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے آج یہ راسف ہیں ایک یہاں تو میں نے خیال ہے واغ کرنے کے موقع نہیں ملتا خان صاحب کو اگر جگہ ہوتی تو شاید واغ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو آدمی ہے انرجی بہت ہے امران صاحب تو یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں بی بی ایم اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے کے تھوڑی در آنکھیں بند کریں اور ریلیکس کر لیں ریلیکس بھی کرتے ہیں ساکھی آتے ہیں خان صاحب تو آپ نے کسی پروگرام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں خان صاحب کو اگر بٹھانا ہے تو پھر اس جہاز تک لے کر آنا ہے پھر وہ دیکھے سکون سے بیٹھیں گے اور آپ کی گفتگو بھی سنیں گے خان صاحب یہ راس میں جان گئی ہوں اب میں آپ اور بھابی کو لے کے یہی ملوں گی آج میں اس شخص کے ساتھ بیٹھیں ہوں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا آپ کو خود کیسا لگتا ہی ہے مجھے بالکل آپ لوگ آپ کی غلط فہمی ہے یہ اچھا بیسے جیسے نورمل لوگ ہیں ویسی میں رہا ہوں میرے پاس گولڈر سپون بلکل نہیں سے پیدا ہوا میں کوئی جدی پوچھتی نہ جاگیدار تھا نہ انٹرسلیس کا بیٹا تھا نہ کچھ تھا سر وہ کون سی گیدر سنگی آپ کے پاس ہے ہمیں یہ بتائیں یہ جو آپ کہہ لیے کیا گیدر سنگی تھی گیدر سنگی کوئی نہیں تھی چالیس سال میند کی ہے میں نے اور اللہ تعالی نے بڑی برکے ڈالی ہے بے شکر اللہ تعالی نے بہت برکے ڈالی ہے بہت مہربانی کی ہے وقت میں نے میند میں بھی کبھی کبھی نہیں چھوڑی اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اس کے علاوہ جو چیز میں دل کرتا ہے جو چیز میں سچی لگتی ہے میں ہمیشہ میند کر کے وہ کام کرنے کی کوئیش کے اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سوچ کے کام کرتا ہوں کچھ ایسے جھٹکے کھائے میں جب پرانا یاد کرتا ہوں تو وہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ ہوتا وہ ہوتا تو ایسا ہوتا چالیس پنتاری سال میں اللہ تعالی نے مجھے بہت کچھ دے دیا تھا تو میرے پاس بڑی دو چوئیسز تھی ایک تو میرے پاس یہ چوئیس تھی کہ میں جس طرح چلتا تھا بہت دی چلتا جاتا اور ایک زندگی بڑے آرام کی گزارتا مگر دوسری طرف چوئیس یہ تھی کہ کیا جو اس وقت تک اس عمر تک ایک تجربہ ہو جاتا ہے بیشر ایک وسائل بڑھ گئے تھے تو کیا اس تجربے اور وسائل کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اس لیے پھر میں نے کئی فلاہی کام شروع کیے میں نے انجیو دیکھ تو شروع کی میں جا کے لوگوں کو ملا جو اچھے کام کرتے تھے آپ نے کہا جو میں چالیس پنتاری سال کی عمر میں پہنچا تو میں نے سوچا اب میں سوچرو میں جن کے ساتھ بیٹھی ہوں وہ کس عمر کے ہیں میں 53 میں پیدا ہوا تھا کافی لبی زندگی کی گزاری ہے بہت کام دیئے ہیں اور ہم جائیں گے کہ مولا آپ کو اسی طرح سہت کے ساتھ اور اسی طرح تندرستے کے ساتھ اچھی زندگی دیں کیونکہ ابھی بہت اچھے کام اور کرنے ہیں شریک حیات کو ہم نے کبھی کہیں نہیں دیکھا کیوں میرے لیے میری بیگم جو ہیں وہ ایک بہت بنیادی سپورٹ ہے میرے لیے وہ میری زندگی کی بھی نہ ہوتی تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتا اور میرے میں بہت سی چیزیں جو اچھی ہیں وہ ان کی وجہ سی ہیں سیر غصہ کتنا آتا ہے غصہ میرے میں بہت ہوتا تھا جوانی میں مگر اب بہت کم ہو گیا اب مجھے بہت میرے خیال غصہ شاید کبھی آتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ خان صاحب میں جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کا جو غصہ ہے وہ ختم کر دیتی ہے ایسا ہے کچھ نہیں نہیں بالکل میری تین بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور ایک سے ایک بہتر ہیں ایک سے ایک سمجھدار ہیں تک آف ٹائم ہواس ٹین مریس پاس آن ہم لوگ سنتے رہتے ہیں جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ کیوں نہیں جواب دیتا وہ تو گلے ملتا ہے آپ فکر نہ کریں جب عمران خان سیٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں پہ کیا سی بات ہوتی ہے عمران خان وہ کریں گے جو قوم چاہتی ہے ملک کے حالاتو بدلیں گے اس کی امید ہمیں رکھنی چاہیے اور اس کی امید ہمیں ہے ہم پہنچ چکے ہیں جھانگیر خان تریس آپ کی اپنی پرسنل جم میں اور جاننا یہ ہے کہ اس فٹنس کے راز کے پیچھے آخر وہ کون کون سی ایکسرسائزز ہیں جو وہ کرتے ہیں ایکسرسائز فٹنس کا راز تو ہم نے جان لیا یہ بتائیں پی ٹی آئی کی فٹنس کا راز بھی یہی ہے کہ خان صاحب جتی تف ایکسرسائز کرتے ہیں جتنی تف ایکسرسائز خان صاحب کرتے ہیں وہ تو کوئی نہیں کہتا تھا وہ تو ورلڈ کلاس ایکسرسائز تھے میں کرتا ہوں آج کار میں تھوڑی ریگولرلی کر رہا ہوں کیونکہ دین اتنا ہی لمبے ہیں کہ اگر آپ ایکسرسائز نہ کریں پیٹنس کا راز کاری اچھے کوئی خاص ٹائمنگ نہیں رکھی جب موقع ملے کرنے نہیں نہیں پرسنگ در مورنگ ناشتہ کس طرح کا ہوتا سر ناشتہ کھلکا پھلکا یا پاراتے پاراتے کارڈے ناشتہ 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 کبھی بچے بھی تو ہوتے تھے کبھی ینگ بھی تھے سکول کالج کا زمانہ بھی تھا شرارتی تھے نہیں 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 شرارتی میں بلو شریف بچاتا مشہار ڈانڈ وانٹ پڑتی تھی کبھی یہ اتنے شریف کہ ڈانڈ ہی نہیں پڑی نہیں ڈانڈ تو پڑتی تھی ڈانڈ پڑتی تھی ڈانڈ پڑتی آج اگر میں لوگوں کو تنگ نہیں کرتا جی جنام بیٹنس کا راز بھی ہم نے جان لیا دیکھ بھی لیا جانتی ہوں بہت سے سوال آتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں اُبھر رہے ہیں جاننے کے لیے میرے پاس بھی ہیں وہ سارا پٹارا جمع رکھا ہے لیکن کرنا پڑے گی چھوٹا سنتظار اب ہم ایسے پہنچ گئے ہیں یہاں جو ٹریننگ سینٹر چل رہا تھا اب ہم نے دیکھنے کی کیسی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی میرے ساتھ ساتھ آپ سب کی بھی ٹریننگ ہونی ہے تو آجے گی میرے ساتھ فارم چودہ کی کوپی پورے ایجنٹ کو لینا اس کا حق ہے ہمارا حق ہے پچھلی الیکشن میں بہت سے بے شمار خونگ سٹیشن تھے جہاں پہ انہوں نے فارم چودہ نہیں دیا اور کچھی چٹوں پہ لکھ دیا کہو جی دیکھو میں دسخت کر رہا ہوں یہاں میں پردارنگ کونسٹر ہوں کتائی طور پر نہیں لینی اگر آپ نہیں لوگے تو آپ اپنی جوٹی میں فیل ہوگے یہ کام ہی ہے میرے دل کو سکون ملتے ہیں یہ باگی کام تو ہم کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں باگی جی کرتے ہیں یہ اصل کام ہے ہم نے یہاں پہ پچاسی سکول گارمنٹ کے ایڈاپ کیے ہوئے ہیں سرین ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ہے یہ کام ہے اسے میرے دل کو سکون ملتے ہیں یہ باگی کام تو ہم کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں باگی جی کرتے ہیں یہ اصل کام ہے ہاں یہاں پہ لکھائیں اپنیشنل وردن یہ ہے آپ شہروں میں دفتروں میں یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ لوگ درہا جیسے پسماندہ علاقے میں اچھی تعلیم ملے نہیں سکتی یہاں یہی تیچر نہیں ملیں گے باہر سے کوئی تیچر لاہور سے اور کراچی سے لانے پڑیں گے وہ یہاں رہیں گے نہیں تو یہ کام انہوں نے لوگ کہتے ہیں ہو جی سکتا اس پسماندہ علاقہ کا پسماندہ لگتا ہے نہیں یہاں کے لگتا ہے کہ ہم پسماندہ تھے جو وہاں بیٹھے میں تھے ہماری ہیڈ میرسٹرس ہے خوشی باپتہ ہے کہ آپ کو آپ دیکھیں گے تمام لوگ کے شیروں پہ آپ مسکارت دیکھیں یہ اتنا زبردست کام ہے دل کو سکون پہنچانے والا کام ہے میرے جو کوشش یہ تھی ہے میں اکبر خان کے سکول چلادے سے کراچی میں شہداد روئے نے وہ ایڈاپ کیا تھا وہاں سے جا کے میرے جے انسپریشن یہ میرا اپنا آئی دیا نہیں تھا جب وہاں میں گیا وہاں میں نے دیکھا ایکزیکٹی اسی طرح کا مارڈل تو میں نے کہا یہ کراچی میں ہو سکتا ہے تو میں یہ لوگا کر کے دیکھا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لڑکیوں کو اور بچوں کو وہی مرات ملیں وہی اپرشنیٹی ملیں جو بڑے بڑے شہروں میں امیر لوگ کے بچوں کو ملتی ہے یہ تمام بچے جو ہیں یہ ورل بیٹر ہیں یہ لوگ کسی سے بھی مقابلہ کرتے ہیں صرف ان کا مسئلہ یہ غریب ہے یہ چیننگ چھوڑ دیں یہ موقع ہے آپ کا کہہ بچے ایسی ہیں بچے جیسے امریکہ میں ہوتی ہیں بچے یہ کراچی میں اسلامباد میں نو سو بچے ہوں گی ساڑھے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو بچے ساڑھے آٹھ سو لوڈرہ کی بچیں پڑتی ہیں صحیح اور یہ اسکول سے ہر سال دکھائیڈ کریں یہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو تین مہینے لگے ہیں تین مہینے اس ماحول میں جب یہ لڑکیں پڑی ہیں اس کے بعد میں جب جاتا ہوں لڑکیں مجھے روکتی ہیں میرے سے بات کرتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں یہ جگ ختم ہوگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کونفیٹنس آگئے ہیں آپ کے ساتھ ہم علاقے بھی گھومیں ہم نے وہاں کے لوگوں کے گھر دیکھے ہم نے ان لوگوں کا رہنا سہنا دیکھا اس کے بعد ان کے لیے تو آپ نے یہاں جنت دے دی ہے یہ ان لڑکیوں کا بچیوں کا حق ہے جو ہم ستر سال سے اس ملک میں ان کو نی دے سکیے کیوں ان کو مرات نہ ملیں کیوں ان کے سکول تھکے ہوئے دو کمروں والے ایک کچھ دار سکول ہیں آپ نے محول دینا ہے اور اس میں ایک تخرجہ بھی نہیں ہے پر سکوئر فور لگا ہے اکبر خان یہ بلڈک ست نہیں بنی ہوگی جو ہمارے ایٹی فائیو سکولز میں جو آرٹ ہو رہا ہے اس آرٹ میں جو ہمارے پر پوٹنشلز سٹوڈنٹ آئے ہیں ان کا آرٹ کا ڈسپلے ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ تین ہزار بچوں کے کام یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں اس کو ہمارے ساتھ کارڈنیٹ کر رہے ہیں لاہور کے نقش سکول آف آرٹ جو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں اور لاہور کے دو بڑے آٹسٹ ہیں ہم یہ بات سن کے کہا ہے کہ ہم لودرا میں آ کے دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے سلام علیکم بیٹھ جو بچوں بیٹھ بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ مجھے بیٹھ جلا کہ یہ بڑی چھوٹی ایس سے بچوں کو یہاں سکھایا جائے تو یہاں پہ کافی بڑی عمر کی لڑکی ہیں اور لڑکے جو تھے کمپیوٹر کو ہاتھ بھی لگایا تھا کیونکہ مہین نہیں ہیں اور جو گورمنٹ سکولوں میں لگائے وہیں کمپیوٹر وہ چلتے میں ہیں اور بیٹھ جو بیٹھ جاتے ہیں آپ یہ بھی سن جہرانی ہوگی کہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا سکول ایک دفعہ انہوں نے ہمارے یہ بند کر دیا تھے جب تبھی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے آپ اسے جتنا بھی دبائیں وہ نظر آت جب ہم نے اسکول اڈاپٹ کیے تو ہمارے اڈاپٹ کردہ سکسٹی پرسنٹ سکول پرائمری تھے اور ان پرائمری سکولوں میں کسی بھی سکول میں درجہ چہاروں کی تائناتی نہیں تھی یعنی کہ کوئی بھی کلینر ایز ای پالیسی ڈپیوٹ ہی نہیں ہے تو یا تو وہاں کے غریب کے بچے یا تو جھوڑوں لگائیں گے صبح آ کے یا پھر وہ کچھ بھی نہیں ہیں گندگی میں بیٹھے رہیں گے اس وقت ترین فانڈیشن کے جانب سے ایسے سو کلینرز سکولوں میں ڈپیوٹ ہیں یہ جو ہم نے پیچھے رکھے ہیں دو سو یہی لوزران کے ہیں یہ گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان کو دوزگار ملے تو یہ حکومت کی بہت ہے حیران ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ میٹرو بس بناتے ہیں اور بڑے بڑے پراجرٹ کے شاکرین ہوتے ہیں یہ اکل کی بات ہے سکول میں انگریس کرو بچوں کو پڑھاؤ غریب کے بچوں کو پڑھاؤ خدا کے باستے اور اسی طرح دوزگار بڑھاؤ کون کے بچے ہیں جنہوں نے لڑائی کی تھی سب نے لڑائی کی تھی کون بولے گا یہاں پہ ختم کر رہے تھے کہ آگے سکول نہیں ہوگا مگر ہم نے کہاں آگے پڑھنا ہے کیونکہ ہم کہیں جا نہیں سکتے ہمارے گھر والے جو نہیں بیجھ سکتے اجازت نہیں دیتے کہ کہیں دور جاؤ آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں ساتھ ہے تو اس کے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی شکر ہے انہوں نے کبھول کر لی اور یہاں پہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے کچھ کہنا چاہتے ہیں بولے 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 اسلام علیکم میں آپ کی آپ کی طرف سے اور پوری فرسٹر کی طرف سے آپ کا تھانکس کنا جاؤں گی آپ نے ہماری سرپ کیا اگر ہم کئی اور چلے بھی جاتے تو ایسا انوارمنٹ ہمیں نہیں نہیں دیتا آہ رب ایس آپ نے کچھ کہنا ہے انہوں نے کچھ کہنا ہے ابو کو بہت تنگ کرتی تھی میں نے کہا مجھے نہیں پڑھایا تو انہوں نے نا وہ کہتے تھی کہ آپ کا نام جانگی ترین سکول بنوارے ہیں تو جب وہ اپنا چکے آپ کو ضرور پہ جگا میں نے کہتے میں اتنی پڑھ ہوں گی میں نائنٹ میں اچھی نہیں لگوں گی وہ کہتا نہیں پڑھنے کے کوئی عمر نہیں ہوتی اس کا مطلب آپ کے ابو کا بیجن بہت اچھا تھا کہ باقی پڑھائی کی کوئی عمر دیں ہو زبردست زیز زبردست کمال ہے اگر ہم یہاں پہ صرف دو بس شٹل سرویس چلا دیں جیسے یونیورسٹی میں شٹل سلتی ہیں آپ یہاں سے بیس کلومیٹر میں مین روڈ پر چلا دیں تو اس سکول میں جھگڑا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ اتنی بچیاں آ جائیں دخلیں ہیں اور جو دنیا کہتی ہے کہ دہی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے وہ ساری میت بسٹ مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دے کر ان کی آئیز تو شائن کر رہی ہوتی ہیں اور لپس پر سمائل اور میں یہ کے جی ون سے لے کر پر سیر کلاس تک ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہونا چاہیے مسکراتے ہیں فیس بچے اس لیے کہ آپ سب نے بڑا فرینڈلی محول رکھا ہے اور پڑھائی کو ان کا پر لادا نہیں جائے پڑھائی ان کے ساتھ ساتھ چل گیا یہ لوگ کمال کا ٹھیکنیکل کام کرتے ہیں مجھے سے لے بچے اور دیکھوشی ہے جان کونسی چاہیے سے آپ سر نیوگیشن آفیسر میں جو بھی ہلپ کر سکوں گا جو میری طاقت میں ہوگا میں ضرور کروں گا شکریہ تین کیو آئیشہ یہ بطاو بیٹا کتنے سال سے ہو یہاں تین سال سے ہو اور اب کس کلاس میں ہو پور میں میں نے سنا ہے کہ آئیشہ کی آواز بہت خوب آئی شایچ ہمیں کیا سنائے گی میری نظرہ نلون بہت ہوئی نہ تو دور مولا سائینوں دعا میں کرا تیری دید میں ہیت تیری ہوئی میں مرید کم تیرے آنمس میں پرا ایک پاس میرا رج سے چڑا ایک پاس سارا جگ سے چڑا زندہ ساری ساری آت جکڑا تیرے بھی نہ دل میں یوں لکڑا آج تو میری دو گئی ہے بھائی ہاں دیوں بھائی کو رولا دیا گھر بلا کے ایسے کرتے ہیں تمہارے پاس اگر خدا نے تم سے آنکھیں لیے نا تو تمہیں دس ہزار آنکھیں اندر کھول دیئے اتنی خوبصورت آواز اتنا خوبصورت دل اور پھر سب کچھ محسوس کر لیتی ہو دیکھتا ہے نا تمہیں پتہ جو تمہیں دیکھتا ہے وہ ہم دنیا والوں کو بلکل نہیں دیکھتا سمجھے صحیح کہتے ہیں کبھی کبھی ہم دیکھنے والے لوگ وہ نہیں دیکھ پاتے جو یہ لوگ دیکھنے سے چلیے پھوڑا ساپنے جذبات کو سمجھتے ہیں نکلتے ہیں کچھ اور چیزوں کی طرح بہت شکریہ عائشہ خوش رہو کامیاب رہو اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں میں نے سکول دیکھا تو میں احران رہ گئی کیونکہ اس طرح کا سکول میں نے شہر میں بھی بہت کم اللہ تعالی نے اگر کسی کو وسائل دیئے ہو اور ٹھوڑی سی بوجھ بوجھ دیو تو یہی کام پر آ جائے گی تعلیم میں اس ملک کا فیوچر ہے وہ تعلیم میں اور کہیں نہیں ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم باقی کے علاقوں میں بھی یہ والی جو سوچ پی ٹی آئی کی سوچ آپ کی سوچ جو ہے وہ نظر آئے گی ہر جگہ آئے گی ہم نے خیبر پختون خواہ میں پہلے سے یہ کام شروع ہے جی اور اس کی اوپر تعلیم کی اوپر لڑکیوں کی تعلیم کی اوپر دوروں میں کام شروع ہے اس طرح کی سکول ہر جگہ بنیں گے پورے طرف پاکستان انشاءاللہ تعالی اور ہم سب سے زیادہ خرچہ بھی اس پر تو اس پر کریں گے تعلیم پر خصوصی طور پر لڑکیوں کی تعلیم کی اوپر اور اگر آپ نے ملک بدلنا ہے معاشرہ بدلنا ہے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے میں ایک وہاں بات دوں آپ کو یہ ذرا بات دیکھیں نا یہ اس گاؤں میں میں چالیس سار سے آ رہا ہوں آج تک درخت نہیں لگے اب یہ جو بچی سکول میں پڑتی ہیں اور جو بچے ہیں انہوں نے درخت لگا ہے انہوں نے ایک سسائیٹی بنائی ہے اس گاؤں کے بچوں نے انہوں نے درخت لگا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں دو تین سال کے بعد جب آپ آئیں گے یہاں سائے دار درخت ہوں گے یہ تبدیلی شروع ہو جاتے اس طرح تبدیلی اپنے گھروں میں جا کے تبدیلی کریں بلکر ٹی فائی سکول ہے ڈاپ کرنا اور میں نے اس پر کہ آپ ہر سکول کو اس طرح ہی کی شکل دینا چاہتے ہیں آئندہ انشاءاللہ آئستہ آئستہ ضرور ہم اس طرح کریں گے اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ میں نے کام جاتی ہے یہ یہاں الیکشن لینے سے پہلے کہ یہ ہوا ہے آپ کی کچھ کچھ قریب لوگوں نے کہتا ہے کہ آپ رحیم یار خان والے آپ کو بڑا مس کرتے ہیں وہاں اور وہ کہتے ہیں کہ اب وہ کون سے دن ہوں گے کہ جب آپ وہاں سے دوبارہ الیکشن لڑیں گے کہ جب میں شروع میں رحیم یار خان میں گھومتا تھا تو ہر ایک آدمی میرے سے سڑک بانگتا تھا بجلی بانگتا تھا ٹھیک ہے نا یہ جو روایتی چیزیں ماریتی چیزیں ہارڈ گوڈز کہتے ہیں کسی نے مجھا آج دیکھ نہیں کہا میں سکول بنوا دو اس شروع میں دو تین سال چار سال اس کے بعد میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا میں نے کہا یا آپ کیوں نہیں کہتے سکول اچھے کر دو اور ٹیچر زیادہ ہونے چاہیے آخر میں میں ایک گھڑا کھڑا گو اس نے کہا کہ ہم کیسے داموں کو آپ کیسے لوگوں کو بڑا جانتے ہیں آپ یہ بس کا کام نہیں ہے آپ سکول نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں میں سکولوں پر کام کرنا شروع کیا یہ ہے تعلیم کا جو ایک بھوک ہے لوگوں میں جو ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں یہ والی جو بھوک کاش ہمارے پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے احدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر ان میں یہ پیدا ہو جائے تو کہا جائے ہمارا ملک کسی ترقی کرے ہم کیونکہ یہی نسل ہے جس نے آگے بڑھ کے پھر اس ملک کو سبھالتا ہے تو آپ تو اس یود کو اس نسل کو تیار کریں تو آپ کو بتائیں کہ آپ نے انہی میں سے لوگوں کو نکالنا ہے اور پھر آگے تک لے کر آنے نو سو لڑکی ہیں یہ دھر سال جیجوئیٹ کریں گے یہاں سے پچاس سو سر ایک بڑا علمیہ ہے اور پھر یہ جائیں گی نوکریہیں کریں گے یہی میں پوچھنا واحد تھا یہ بڑا علمیہ ہے کہ شہر میں بھی لوگ ریجوئیٹ کرتے ہیں بڑے بچے ٹاپ کر کر آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ڈگریہ ان کے ہاتھ میں رہتی ہیں اور نوکریہ نہیں اس کے لئے کیا ہونا چاہیے تعلیم پر انویسمنٹ کی جائے صحیح معلوم میں پورے پاکستان میں تو لکھوں نوکریہ نکل آئیں گی ٹیچرز کی لکھوں اس کے بعد ٹیکنیکل سکولز آپ بنائے تاکہ ہنر دیں آپ بچوں کو یہاں پہ ایک دن انقلاب آ جائے گا لوگ پڑھ لے کے گھر بیٹھ ہیں نوکریہ ہیں بلکل بلکل اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ کس طرح سے ہم کو نوکری دی جائیں ہماری آپ بے روزگاری ہے اگر ہم نے اس کو ختم کیا تو مجھے لگتا ہے کہ عادی سے زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں آپ کو یہ ایسے لگتا ہے اپنے دستروں سے بڑے بڑے اہوانوں سے باہر نکل کے گراؤنڈ لیول پر کام کرنا ہے جب آپ گراؤنڈ لیول پر کام کریں گے تو یہ ملک میں آپ یہ تھی لے کے آئیں گے سر ہم آپ کے گھر میں داخل ہو چکے حسین ماشاءاللہ یہ آپ نے جھیل بنائی ہے تو ہم اترتے ہیں جناب اور پھر چلتے ہیں آگے کے طرح پچھلی الیکشن تخیر ڈاکا ڈاکا پہ گیا ہمیں اے ناکیا بھائی یہ پتہ نہیں باروں ہے جہازتے ہیں والا جہازتے ہیں میرے گھر میں ہمیشہ لوگ ہو جانتا ہے سارا جو ویجن ہے نا میری بھگم کی ہے یہ لیک کا ہونا یہ رولنگ ہیلز گھر کو اونچا بنانا اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ لوگوں کو ایک موڈل بنا کے دکھائیں اور لوگ فالو کریں تو بڑی تدیلی آتا ہے موسیقی موسیقی ناظرین ہم لوگ لانچ کرنے بہتے ہیں اور لانچ بہت مزیک ہے اس طرح ہی کھانا بنتا ہے یہ جیتی ویچی لیں ہوتی ہیں یہاں پہ بہت زیادت ہے میری پسند کی ہوتی ہیں یہ آلوگوش آپ کی پسند ہے میرے گھر میں ہمیشہ آلوگوش بنتا ہے یہ ملے بریسٹر منصور صاحب ہے سلام علیکم جی یہ جناب کہاں سے آئے ہیں دور سے یہ خود بتائیں کہ شپر صاحب گجرات سے آئے ہیں ملے کامی صاحب آلوگ سے آئے ہیں یاسر بلوچ صاحب آلوگ سے آئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ پی ٹی کی کیا تاکت ہے یہ سارے لوگ یہاں پہ ودد اپنا اپنا ودد دالنے آئے ہیں اور مدد کرے ہیں اپنے جو واقع لوگ ہیں ان سے میری جانے راپتے کرے ہیں اور لوگوں پاہ یہ تین دن سے یہاں پہ آئے ہیں کوشش کرے ہیں کہ پی ٹی کے کام پہ یہ کوئی اور پارٹی میں نہیں ہوتا ہے کوئی نہیں آپ کی انسپریشن کون تھا کون تھا وہ سیاست دان جس کو دیکھے آپ نے یہ سوچا تھا کہ اب سیاست میں قدم رکھی دوں میں سیاست دان ساتھ روکے نہیں چاہا مگر اب جو میں سیاست کر رہا ہوں یہ اسپریشن آبیسٹی امران خان کیونکہ امران خان وہ وہ سیاست دان ہے اس کا کوئی ویسٹڈ انچرس تعلق نہیں ہے صحیح کوئی فیملی اس کی لیگیسی نہیں آرہی اگر لگا ہوا ہے تو وہ صرف ایک پرپکس اندازہ ہوگا اور ہمیں امید ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اس پرپس ہوتے کا نہیں کہ دے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہر فٹ آدمی کے پیچھے ایک ایسے ہاتھ کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو پروپر کھانا پروائیٹ کرتا ہے جی ہاں میرے ساتھ اس کو موجود ہیں آشک صاحب اور ان سے جانیں گے کہ ایک تو یہ کتنے سالوں سے ساپ کے ساتھ موجود ہیں یہ جتنی ٹریننگ آپ نے لوگوں کو دیئے وہ آپ نے سب کو سکھایا ہے یہاں جی سب کو سکھایا ہے اور میں باقیدہ ان لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں کہ جی صاحب کی ایسی ایسی چیزیں تیار کر کے صاحب کو دو صاحب کو جو آنے والے گیسٹ ہیں وہ بھی خوش ہوں اور صاحب بھی خوش ہوں کچھ صاحب کے راز والی باتیں تو بتائیں نا صاحب خود پسند سے کیا کھاتے ہیں صبح خود پسند سے جی آلو گھوز بہت پسند کرتے ہیں اور یہ بتائیں صبح کا ناشتہ کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتا دوں وہ بھی اصلی گھیوالا ہے نا جی بی بی جی بالکل جب جیسے مہمانوں کے آنے سے پہلے کوئی بریف کرتے ہیں آج یہ ہونا چاہیے انٹرسٹ لیتے ہیں بی بی جی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں آپ کیا چیزیں تیار کرنا چاہتے ہیں وہ ہم مینیون کو دے دیتے ہیں صاحب اس میں سے جو چویس کرتے ہیں وہ ہی تیار کرتے ہیں یہاں آپ کے اندر کتنے شیف اور کام کرتے ہیں یہاں کا بڑا اللہ یار نام کا بندہ ہے وہ حج پہ گیا ہوا اس طرح وہ بھی صاحب کی طرف سے صاحب بہت مہربان ہے سباناللہ سب ملازموں کے اوپر ماشاللہ بہت شکریہ عاشق صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم پہنچ چکے ہیں دنیا کو یوسی میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیسی میٹنگ چلتی ہے اور اب ہمیں یہاں کیا نیا سکھنے کو ملتا ہے آئیئے میرے ساتھ موسیقی موسیقی ناکیا بھائی یہ پتہ نہیں باروں ہے جہازت ہے اور جہازت ہے لگا بیسے ہیں موسیقی سر خوبصورت بیوٹیفل پام سر خوبصورت بیوٹیفل پام آئیڈیا کس کا سارا جو ویشن ہے نا میری بیگم کی ہے یہ لیک کا ہونا یہ رولنگ ہیلز گھر کو اونچا بنانا یہ تمام میری بیگم کی آئیڈیا میرا کام سے پر امپلیمنٹ کرنا ہے اس میں مچھلیاں بھی کافی بڑی بڑی والی مچھلیاں میں ہیں اس کے لئے نہیں بڑی مچھلیاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیک ہے یہ صرف خوبصورتی کے لئے نہیں ہے یہ میری وارٹر سٹوریج بھی ہے کیونکہ ہماری نہر پانی چھے مینے کی ہوتی ہے تو ہم اس طرح کے تین بنے ہوئے ہیں اس فارم پر تو ہم پانی سٹور کر لیتے ہیں جو میں اس کے بعد جب نہر چلی جاتی ہے تو ہم آہستہ آہستہ پانی اپنے آم کے جو چھوٹے درختیں ان کے لئے ہم یہاں سے رکھتے ہیں یہ یوٹیلیٹی بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے یہ دونوں چیزیں مکس ٹین یہاں آپ کے چھوٹے چھوٹی کیمپ جو چھوٹے ہوتے تھے آپ بڑے بڑے کیمپ سوچتے ہیں آئی کیمپ آپ کیا لگتا ہے لودرا میں اور باہر سے ڈاکٹرز آتے ہیں جہاں آپریشنز بھی ہوتا ہے اس کے باہر میں جانا جاؤں گے اس علاقے میں بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اب یہاں پہ آنکھوں کا جو موتیا ہوتا ہے اس میں وہ ایک دن کا ہوئی کچھ ایک گھنٹے کا آپریشن نہیں ہوتا لیدر سے ہو جاتا ہے کچھ چوویت گھنٹے اٹھالیت گھنٹے بہتر گھنٹے میں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں کے لوگ نہیں کر سکتے اور وہ اندھی ہو جاتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ جو چیز اور یہ کچھ فری ہوتا ہونکے لیے جی بالکل فری ہوتا ہے جو چیز آپ کی ایک ڈرٹین میں آپ کراتے ہیں اگر آپ کو تھوڑتے پیسے ہوں میڈل کلاس ہوں لوڑ میڈل کلاس ہوں یہاں کے لوگ اندھی ہو جاتے ہیں اس چھوٹی کی وجاتے ہیں اور جو پرائیوٹلی آپریشن کرا ہو تو پندلہ سے بیس دار ریپے لگتے ہیں کسی کی بارتنے پیسے نہیں ہیں بایدوئے یہ گھر جو میں بیس سال پرے بنوایا ہے اس سے پرے یہ جب میں نے یہ پورا فارم ڈیولپ کر لیا تھا اور فارم کی اتنی انکم تھی کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا تھا میں نے جب بنوایا ہے میرا پرانا گھر تھا جو دو کامروں پر مشتمل ہے اور پرانے زمانے کا بنا ہوئے وہ ہم کنورڈ کر دیتے ہیں انٹو اپریشن تھیار ہمائیں کی اوپر سب کو صفائی کر کے باقیدہ وہاں پر لیدر سے وہاں پر اپریشن ہوتے ہیں لوگ جو آئی کیمپ سے لوگ ان کا اپریشن کرنا ہوتا ہے ان کو یہاں لے آتے ہیں اپریشن کراتے ہیں پھر گھر چھوڑ گیا کیا جہاں کہ ہی لوگ اس ساری فیسلیٹیز سے مستفید ہوتے ہیں یا ارد گرد کے علاقے کے اگر لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی وہی فیسلیٹیز ملتی ہیں ہمارا آئی کیمپ لگ جاتا ہے اس کے اندر جو بھی آجائے جو بھی آجائے ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ ایک سچا مر کے ہلکے سے ہیں تو ہم نہیں نہیں یہ تو نہیں ہلکے بازیاں تو نہیں ہو رہی ہے لوگ ویہاڑی سے آتے ہیں مضافرگڑ سے آتے ہیں رہیم جا خان سے آتے ہیں ہر طرف سے آتے ہیں جو جو سون لیتا ہے یہاں پہ آپریشن ہو جاتا ہے اور ایک دن میں گھر جا سکتے ہیں بلکل آپ نے یہاں اسٹرچنگ سینٹرز بھی بنائے میں نے ایک انجیو بنائی ہے لڈرہ پارلر پروجیکٹ الپی پی کے نام سے وہ یہاں کام کرتی ہے اب اس کا نیا نا میرے بیٹے نے گراس روٹس رکھتی ہے ویری نائس انہوں نے انویشن کی ہے اور اس کو بڑھا رہے ہیں وہ اچھا وہ اگریشن جو ہے وہ مختلف ڈونر سے بھی پیسے لیتی ہے میں بھی دیتا ہوں اور وہ اچھے کام کرتی ہے اس علاقے میں تو اس علاقے میں ہونر کی سخت ضرورت ہے اب خواتین کو گھر بیٹھ کے کوئی کمانے کا چاہیے اس لیے یہ سٹوئنگ سینٹرز کے ایک ہے وہ ہم شروع کرتے رہتے ہیں آج کلی ترگیہ میں چالیس پچاس جو ٹریننگ ہے اس کو آپ کس طرح ٹریننگ بہت وقت کی ضرورت ہے اور ہر جگہ یہ سینٹر کھلنے چاہیے ہم سینٹر کھولتے ہیں اور اگر لوڈرہ زلے کا ایک سینٹر آتا ہے تو وہ لوڈرہ شہر میں کھلتا ہے جو دہی علاقے ہیں ایسے علاقے جہاں پر ہونے چاہیے اب آپ نے یہ لڑکیں دیکھیں ہیں یہ پانچ کلومیٹر سفر کر کے ان کو کوئی نہیں بھیجے گا تو ان کے گھر میں چاہیے آپ کو فسیلیٹیز قریب لوگوں کی نزدیک پہنچانے ہیں بلکل ان کے گھر میں ہونی چاہیے ان کے قریب ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے بلکل آپ کی مصرفیات بہت زیادہ ہیں ورنہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ملز دیکھنے بھی جانا تھا اور ہم نے سنائے کہ وہاں گنے سے بجلی بنائی جا رہی ہے سب سے پہلا پرویجر میرا لگا تھا دا سال یا دو سال پہلے دو میری ملوں میں لگایا ہے وہاں پہ اور وہی گنہ جس کے بغاس جس کی جو گنے کی بجھ جاتا ہے شگر بنتی ہے بغاس جو بجھ ایک طرف جوس چلا جاتا ہے دوسری طرف گنہ جو سکھا ہوئے چلا جاتا ہے تو اس سے ہم اپنے بوائزر میں جلا کے اپنے خود ہی استعمال کرتے سے ہم نے اب بوائزر اس کی اپ گریڈ کر دی ہیں نئے لگا دی ہیں جس سے بجھلی اضافی بنتی ہے اور ہم پچاس میگا وٹ سے زیادہ گریڈ کو بیچ رہے ہیں اس طرح پاکستان میں ہر شگر مل کر سکتی ہے اور دو ہزار میگا وٹ بجھلی پروڈیو سکتی ہے اور اس میں کوئی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اس کا فیول اور یہ دس رفے کی ساڑھے دس رفے کی بجھلی بنتی ہے آپ اس کو بیچ لیں آنگے بیچ لیں حکومت کو بیچ لیں سابڈا کوئی بیچ لیں حکومت کو بیچ لیں آپ کو کیا بجھا لگتی ہے کہ آپ جب یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر رہے ہیں ہر سوسائٹی میں اور ہر ملک میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وین گارڈ میں ہوتے ہیں ہمارے کاشکار ہیں وہ پاکستان کے سب سے زیادہ خوشحال کاشکار ہیں فلٹریشن پلانٹ پہ لگایا ہے جو کہ پورے پاکستان میں دیہاتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں میں چاہوں گے ضرورا دیسی طریقے سے لگاتے ہیں بڑا سمپل سے لگاتے ہیں سب سے پہرے میں نے اپنے فارم پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لگایا تھا اور وہ ہم پندرہ سال سے استعمال کر رہے ہیں پانی فلٹر ہو کر آتے ہیں اور اس طرح کے ہم نے سینکرون لگایا ہے میں اس بات کے یقین رکھوں کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی پھر وفاق جو ہے وہ سندھ کو بھی اڈاپ کرے گا اور کہے گا کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے اور اس کو پر بھی اتنی ہی توجہ دی جائے گی جب وہ ان کے پاس فنڈ ڈیریکٹلی آ جائیں گے تو وہ خود سمبھالیں گے اپنے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چند لوگ اسلامباد اور لاہر میں بیٹھ کے اس ملک میں اتنے سمجھار ہوں وہ لوگ کہ سارے گاؤں کے مٹھی کے بھی فیصلے کر دیں لوڈرہ کے بھی چھائی کر دیں نہیں ہو سکتا یہ تو جب تک آپ اپنے عوام کو امپاور نہیں کریں گے میچ لے جن لوگوں سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو اسلامباد وغیرہ بیٹھے ہیں اس سے خوف کھاتے ہیں ان کے اوپر ہم کنٹرول لٹنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو گاؤں گاؤں میں آپ کو طاقت دینی چاہیے اور محبت دے کے جو کام اور جو پیار آپ لوگوں سے لے سکتے ہیں وہ آپ کسی کے اوپر جبرن نہیں حاصل کرتے ہیں لوگ اپنی حالت خود ٹھیک کرنا جانتے ہیں صرف آپ نے ان کو ان کو کبھی آپ نے اچھی نظر سے دیکھا نہیں ہے اور ان کو وسائل نہیں دیا آپ کے جب ملازمین سم نے بات کری تو آپ بڑا ان کا خیال رکھتے ہیں باقیادہ حج پہ جاتے ہیں یہ پھر بھی میری یہ بیگم کے کام ہے میرے کام نہیں ہے ماننا پڑے گا بھابی آپ کو سلوٹ کرتے ہیں پھر ہے نا کمال کام تو آپ نے کیا ہے حج پہ بھی ہر سال بھیجتی ہیں وہ اور یہ اونی کی انویشن ہے ہر سال تمام ہمارے جو سٹاف اس میں سے دو یا تین لوگوں کو وہ حج پہ بھیجتی ہیں اس دفعہ جو گئے ہوئے اس میں سے ایک ہمارے ساتھ پرانا آدمی ہے اور ایک نیا لڑکا ہے تو وہ بھی ایک لڑکا ہے جو تیس باتیس سال کے پر میں حج کر لے آمنا ہائی سکول جب ہم گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ابھی کوئی ٹورنمنٹ شروع ہونے والا ہے یہ ہو چکا ہے وہ ٹورنمنٹ کرکٹ کا یہ ہوتے نہیں ٹورنمنٹ ہوتے رہتے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی چیز بہتری ہوتی جاتی ہے کوئی نئی آئیڈیا آتا جاتا ہے یہ چیز ابھی آرٹ ایکڈیبیشن ہو رہی ہے یہ آرٹ کی ایکڈیبیشن سوچیں آپ آپ خود بھی کھیلتے ہیں کچھ کرکٹ کرکٹ کسکوش وغیرہ میں ابنی ابنی کیاپ ٹائم نہیں بچوں کے ساتھ اببہ کچھ نہیں تو بیڈمنٹہ نہیں کھیلنے ہمارے ساتھ بیڈمنٹہ میں کبھی کھیلے تو ہوں جب میرے بچے آتے ہیں یہاں پہ جو سربیوں میں بہت آتے ہیں چھٹیوں میں ساتھ بہت آتے ہیں تو ان کے ساتھ والی بال بھی کھیلتے ہیں زبردار زبردار تھانکیو سو مچ آپ نے ہمیں اپنا پورا دن دیا پورے دن کیا قیمتی وقت ہم نے آپ کے ساتھ گزارا یہاں سرسر ہوں گی خدا حافظ اور آپ سے ملیں گے ہم اگلے ہفتے اپنے اگلے مہمان کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ نئی انرجی کے ساتھ تو رہیے ہمارے ساتھ سما کے مہمان میں دیکھتے رہیے اور دیکھیں اگلے ہفتے ہم آپ کے لئے کیا سرپرائز لے کر آتے ہیں خدا حافظ